اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے تھری ایئرز کی بیبی کا سٹائلش سا ڈریس اور اس کی ہم نے اٹھارہ انچ لمبائی میں کپڑا لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی چڑائی ناپ لیں گے میجر کر لیں گے یہ ساڑھے آٹھ ہمارے پاس اس کی ویڈتہ آ رہی ہے اور میں بھی آپ کو اس کو شو کرواتی ہوں یہ پورے ایرز کو میں نے ڈبل کیا تھا اور اس میں جو ہے یہ فور فولڈ کپڑا ہے یہ فور فولڈ کپڑا ہے اور اس کا جو ہے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے لیندھ میں ایٹین اور ساڑھے آٹھ ہس کا بن رہا ہے چڑائی اور یہ ڈیل میٹر ٹوٹل کپڑا تھا یہ نیچے ریفل کے لیے یعنی فریل کے لیے ہم نے چھے انچ کی جو ہے اس کی چڑائی ہے اور اس کی چڑائی جو ہے اس کی تقریباً 34 یا 33 میں نے رکھی تھی اور جو چڑائی ہے وہ میں نے 6 انچز رکھی تھی یہ دیکھیں یہ تقریباً 34 میں نے اس کی چڑائی رکھی تھی اور لمبائی رکھی تھی میں نے اس کی 6 انچز اور یہ جو ہے تیار ہونے کے بعد یہ 5 رہ جائے گی اور 18 جو ہے وہ 17 رہ جائے گا تو یہ ٹوٹل ہماری ریکوائیڈ لیندھ ہوگی ایک 3 یئرز کی بیبی کے لیے اب ہم جو ہے شرٹ کی کٹنگ کر لیں گے شرٹ کی کٹنگ کی میجرمنٹ آپ نوٹ کر لیں یہاں پہ ہم 5 انچز جو ہے شولڈر رکھیں گے ایک بہترین میجرمنٹ ہے 3 یئرز یعنی 3 to 4 یئرز کی بیبی کی 5 ہی ہم ڈاؤن ایک مارک لگائیں گے اور 5 ہی ہم جو ہے شولڈر سے مارک لگا کے اسٹریٹ لائن کریئٹ کر لیں گے دونوں سائٹ پہ اس طرح سے اور پھر اسی طرح سے نیک کے لیے ہم 2 انچز کا جو ہے چڑائی لیں گے اور لمبائی ہم 3 انچز پہ رکھ کے اسی طرح سے نشان لگائیں گے اور اسی طرح سے ہم ایک باکس میں لائن کریئٹ کر لیں گے ان دونوں پوائنٹس کو ملا کر لائن کریئٹ کر کے ہم اس کو جس طرح بھی گلائی دینا چاہیں آپ اس طرح سے اور شولڈر کی گلائی جو ہے 1.5 انچ کے کونے سے 1.5 انچ رکھ کے ہم شولڈر کو گلائی دیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور اسی طرح سے تھوڑا سا ہم یہ اس طرح ٹرن دیتے ہیں فیکسنگ کے لیے اب یہاں سے ہم جو ہے نیک کو ایک ساتھ نشان لگا کے پیچھے کا تھوڑا سا اوپر ہوگا یعنی کہ تقریباً دو انچز پیچھے سے ہوگا نیچے ڈاؤن کٹنگ ہوگی فرنٹ سے یہ دیکھیں اور اسی طرح سے ہم تھوڑا سا تراش لیں گے اگر ہمیں لگے کہ ہمارے سے کٹنگ میں تھوڑی انچ ری چھوئی ہے تو ہم اس کو تراش کر لیں گے اور اسی طرح سے ہم یہ سائٹ جو ہے تھوڑا سا اے لائن کٹ دے دیں گے اس کو اے لائن کٹ دینے کے بعد ہم اس کو جو ہے اس کے نیچے دیکھیں جو ہم نے ریفل لگانا ہے جو فرل لگانا ہے اس کو اس طرح سے ہم لگائیں گے اور یہ جو لیس ہے اس کو ہم یہاں پہ ریزائننگ کے لئے لگائیں گے جو میرے پاس بکایا بچا ہوا کپڑا تھا اس میں سے میں نے سلیوز جو ہے میں تھوڑے سے جو ہے گیترنگ والی سلیوز بناوں گے آگے اور شولڈر پہ بھی اس کے تھوڑی سی گیتر کر کے یہ ہمارے پاس دیکھ لیں ترٹین انچز اس کی لیندھ ہے اور ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور یہاں سے ہم جو ہے اس کو پورا ہی تھوڑا سا دراش کے اس طرح سے رکھ لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں ریزائننگ کرنی ہے یعنی کہ ہم اس کو پہ والی سلیوز بنائیں گے یہ کپڑا جو ہمارے پاس بچا ہے یہ اس کو ہم نیک کی جو ہے پٹی کٹ کر لیں گے اس میں سے اب یہ جو بکایا ڈیڑھ میٹر میں سے جو بکایا کپڑا بچا تھا اس میں سے ہم جو ہے اس کا پینٹ راؤزر کٹ کر لیں گے یہ ٹوینٹی فائف اس کی لیندھ ہے یہ آپ یاد رکھئے گا کہ یہ تھری سے ساڑھے تین تین سے ساڑھے تین سال کی بیبی کا یہ میجرمنٹ ہے اور بالکل یہ ایکورٹ میجرمنٹ رہے گا اور ٹوینٹی فائف ہم نے اس کی لیندھ لی ہے اور اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھیں ساڑھے آٹھ اس کی چڑھائی بن رہی ہے اس کو جب ہم نے فور فولڈ کیا ہے اب ہم اس کی جو ہے کٹنگ کا حساب میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے تقریباً ڈیڑھ انچز کا جو ہے نیفے کا جو ہے موڑنے کا رکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی میجرمنٹ کریں گے آسن کی آسن کی میجرمنٹ کیسے ہے کہ ہم ایٹ انچز ہمارے پاس جو ہے آسن کی لیندھ لگائیں گے ہم اور اسی طرح سے جو ہے یہاں پہ ہم چڑھائی جو اس کی ہے یہ ہم دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس چڑھائی یہاں سے ہمارے پاس آ رہی ہے تقریباً یہاں سے ہے چھے ہے یہاں سے ساتھ ہے جو ساتھ آٹھ اور چھے میڈل میں سے آٹھ اوپر سے ساتھ اور نیچے سے چھے اب یہاں پہ ہم نے اس طرح سے دیکھیں ٹین انچز نیفے کو ملا کے کمپلیٹ اور اس کو ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب ہمارے پاس جو لیندھ ہے ٹوٹل ہے ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی فائف مائنس ون پوائنٹ فائف اور ون پوائنٹ فائف یعنی تین انچز جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس مائنس ہوا تو یہ ہمارے پاس تقریباً رہا گیا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی ٹو جو ہے تیار رہے گا تین سے ساڑھے تین سال کی بچی کا یہ بہترین ٹراؤزر کا میجرمنٹ ہے نہ یہ پھٹے گا اور نہ ہی یہ بچے کو پریشانی ہوگی گلے پہ ہم نے لیس کو پہلے اٹیچ کر لیا تھا اور پھر ہم پٹی کو اٹیچ کریں گے اسی طرح سے بیک پہ ہم نے یہ پٹی اور بیچے سے کٹ لگایا ہے اس طرح سے ناپ کے ہم اس کو نشان لگائیں گے اور اس کو بھی کٹ لگا کے ہم اس کو سلائی لگا لیں گے بیچ میں ہم سلائی لگاتے ہوئے یہ دوری دیں گے پیچھے سے کور کرنے کے لئے یہ ایزی رہے گا بہت زیادہ الگ سے ہمیں بٹن مغیرہ نہیں لگانا پڑے گا یہ دوری جو ہے اور میچنگ بھی ہو رہی ہے وائٹ اور گرین کا کامبینیشن یہ ہم نے تیار کر لیا یہاں پہ میں نے پٹی جو کپڑے سے کٹ کی تھی وہ میں نے اس کو لگا کے فولڈ کر لیا ہے یہ پیچھے ریبن بھی لگ گیا ہے لیس لگ گئی اور سلیپس کو میں نے دیکھیں اس طرح سے یہاں سے ہلکا سا گہدر اوپر سے دیا ہے اور ابھی یہاں پہ ہم الاسٹک کو جو ہے نا اس کے اندر انسرٹ کریں گے الاسٹک ڈالیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لک اور جناب اسی طرح سے ہم نے سلائی لگا لی تھی صفائی سے نیٹنس کے ساتھ اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ گیترنگ آپ نوٹس کر لیں گیترنگ ہم نے بلکل ہلکے سے چنٹ یہاں پہ شورڈر پہ دیئے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے فرنٹ پہ الاسٹک کو انسرٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھئے پھر اس کو ہم نے الاسٹک کو میجرمنٹ بی بی میجرمنٹ کے حساب سے الاسٹک کو تھوڑی لوزنگ سے اور پھر یہ نیچے گیترنگ کر لی ہم نے ریفل لگا کے لیس اس طرح سے ہم نے لگائی ہے اور پھر آپ نیچے سے اس کو فولڈ کر دیجئے گا ایک سلائی لگا لیں یہ دیکھیں فائنل لک بہت پیارا لگ رہا تھا اور یہ بالکل ایکوریٹ میجرمنٹ ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو اچھی سے اچھی بناتے رہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اللہ حافظ